دوستو آج ہم بات کریں گے کچھی ہلدی کے فائدوں کے بارے میں اور ہلدی کی چاہی کیسے بنانی ہے اس کے بارے میں سردی میں کچھی ہلدی کا استعمال بہت ہی فائدگر مند مانا گیا ہے ہلدی انٹی اوکسیڈنٹس، انٹی کینسر اور رکھت بکار دور کرتی ہے کفا پت کا شمن کرتی ہے یہی وجہ کیسے سوہی کی شان کہا جاتا ہے کچھی ہلدی کے کسیلے رسے مالش کرنے پر داعت اور مسوڑے مجبوط بنتے ہیں اور سوڑن دور ہو کر داعتوں کے کڑے بھی ختم ہو جاتی ہیں کھانسی میں کف کی سمسے ہونے پر ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ کا چوتھائی حصہ ہلدی ملا کر پینا فائدہ مند ہے اگر جوڑوں میں درد ہو رہا ہو تو رات کو سونے سے پہلے دس گرام کچھی ہلدی یا ہلدی کی ایک ہنچ لمبی کچھی گھانٹ کو ایک گلاس دودھ میں اوبال لیں اور ٹھنڈا ہونے پر پیئیں اس سے آپ کے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا دودھ میں چھالے ہونے پر ایک گلاس پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر کھلہ کریں کچھی ہلدی کی گھانٹ کو اچھی طرح بھون کر پیس لیں اس مشنن سے دردوال لگنات کی مالش کریں آپ کو آرام ملے گا کچھی ہلدی کی سبجی بنا کر کھانے سے بھی جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے دوستو ہلدی کو دودھ یا گرم پانی میں ملا کر بستوان کیا جا سکتا ہے ہلدی کی چائے کو بھی پینے سے آپ کو کئی طرح کے سواسطے سماندھی لام ملتے ہیں تو آئی جانتے ہیں ہم آپ کو ہلدی کی چائے بنانے کا طریقہ دوستو دو کپ پانی کو اُبال لیں اور اس میں ہلدی کے ایک انچ لمبے ٹکڑے کو ڈال لیں اگر آپ کے باس ہلدی کا ٹکڑا نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چمچ ہلدی کا پاودر ملا سکتے ہیں اور اسے دو سے تین منٹ تک اُبالنے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد اس مشنن کو گلاس میں ڈال کر اس میں شہد اور مرچ پاودر ملا لیں اور اسے رجانہ صبح ناشتے سے پہلے پیئیں دوستو کینسر ایک بہت خطرنک بیماری ہے ہلدی کی چائے میں انٹی انفلمیٹری اور انٹی اوکسینٹ گن ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو کینسر سے بچاتی ہے الچائیمر کے روگ سے بچاتی ہے اس روگ میں آدمی کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اسے ہلدی کی چائے کا سیمن کریں کیونکہ یہ دماغ کی کوشکوں کو نشٹ ہونے سے بچاتی ہے ارثرائیڈز اور جوڑوں کے درد میں اکڑن آ جاتی ہے دوستو ہلدی میں انٹی انفلمیٹری گن ہونے کی وجہ سے یہاں جوڑوں کے درد اور اکڑن میں آپ کو رہت دے گی دوستو اس چائے کو پینے سے آپ کی ایمیونٹی پاور بڑھتی ہے اور آپ کو کئی طرح کی ہونے والی بیمار سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے اور آپ جلدی بیمار نہیں پڑتے ہلدی میں کرکیومن پائے جاتا ہے جو شریر سے خراب کولیسٹرو کم کرتا ہے جس سے ہردے سماندھ بیماری ہونے کی سمباؤنہ بہت کم ہو جاتی ہے دوستو ہے یوائیڈز کو ٹھیک کرتی ہے یوائیڈز سے بہت ہی خطبناک اور گردناک بستہ ہوتی ہے جس میں آپ کی آنکھوں کی آئیرس میں سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں وہ آپ کو دھنگلہ دکھائی دیتا ہے ہلدی کی چائے پینے سے اس میں بہت آرام ملتا ہے اور آنکھوں کی سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے ہلدی میں پائی جانے والا کرکیومن ایک انٹی اوکسیڈنٹس ہوتا ہے جو شریر کے بلڈ گلوکوز کے لیول کو نیانتر کرتا ہے جس سے ڈائیبیڈز کی سمسیہ بھی دور ہو جاتی ہے ہلدی میں پائی جانے والا انٹی اوکسیڈنٹس فیفروں سے کاربن ڈائیک سیڈ کو باہر نکال جاتا ہے اور اس کے کشمتہ کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کے فیفرے سوستہ رہتی ہیں صبح صبح ناشتے سے پہلے ہلدی کی چائے کا سیون کرنے سے آپ کا میٹابلزم ریٹ بڑھتا ہے جو آپ کے وجہ کو تیجی سے کم کرنے ملد کرتا ہے ہلدی کا ہماری جیونے بہت زیادہ مہتب ہے اس لئے سب کو ہلدی کا استعمال کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کا شریر سوستہ ہوگی تو دوستو یہ تھے ہلدی اور ہلدی والا چائے کے فائدی امید ہے آپ کو جان کر یہ اچھی لگی ہوگی تو اپنے دوستوں مطلوں کے ساتھ اس کو شریر جرور کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا آگے بھی ہم آپ کے لئے ایسی سواستے وردک جان کریں لے کر آتے رہیں گے تو جڑے رہے اور میڈی اپ ڈیٹس کے ساتھ نمشکار دھنے وال